ایسے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سبق سٹینڈر سیون کے بچوں کے لئے ہے اور یہ آج کا تیسرا اور آخری تیسرا چپٹر کا آخری پارٹ لے کر کے حاضر ہوئے اس میں کہت رہے کہ سوال ہے سب سے پہلے سوچئے اور بتائیے اس میں سوچئے اور بتائیے کہ جو سوال ہے اس کو دیکھیں آپ کہ سب سے پہلے جو سوال ہے اس میں ہے انسپیکٹر صاحب اس کو اچانک دیکھ کر پینسل صاحب اور آسات جائے کرام کیوں حیران رہ گئے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ انسپیکٹر صاحب بتائیے تاریخ سے دو دن پہلے آ گئے اس کو جاتے دارے لوگ پریشان ہو گئے اور پھر دیکھیں انسپیکٹر اگر انسپیکٹر یعنی جو تفتیش تیشدہ پروگرام میں اگر ہوتا تو اس کے مطابق کیا ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے یعنی تو اسکول کے بچوں اور آسات جائے کرام اور پینسل صاحب کو زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی اب آگے کس سوال دیکھیں اس میں جو سوال ہے کہ سبق کے مطابق سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں انسپیکٹر صاحب کا اچانک کلاس میں داخل ہونے پر کیا ہوا اس میں ہے بچے ہسنے لگے ہردنگ مچ گیا بچے ڈر گئے اس میں جواب ہوگا کہ ہردنگ مچ گیا پھر دیکھیں جواب ایک بچے نے کیا دیا تو اس میں سواب یہ ہوگا کہ جس بچے کو خدا نے پیدا کیا تھا وہ آج اسکول نہیں آیا ہے اور تیسرا ہے کہ ہمارے جسم میں کتنی ہٹیاں ہوتی ہیں تو اس کا جواب بچے نے کیا دیا کہ ایک سو پانچ ہٹیاں اب دیکھیں کہ آگے کا سوال اس میں ہے نہایت مختصر جواب دیجئے اسکول کی بلڈنگ یعنی پہلا سوال ہے اسکول کی بلڈنگ دیکھ کر انسپیکٹر صاحب کو نے کیا کہا جواب نہیں ہوگا بھائی ماشاءاللہ آپ اسکول آپ کے اسکول تو نئی دلہن لگ رہا ہے آپ اسکول تو نئی یعنی آپ تو اسکول نئی دلہن لگ رہا ہے تھوڑے سے آپ کے جگہ پہ یعنی آپ کا اسکول نئی دلہن کے در لگ رہا ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ناشتے کے بعد انسپیکٹر صاحب کو انسپیکشن کے لیے کہاں لے گیا جواب یہ ہوگا کلاس روم اور تیسرا میں بھی ہے مختصر جواب دینا ہے پرنسپل صاحب نے آخری میں انسپیکٹر صاحب کو کیا جواب دیا جواب یہ ہوگا جی بچے ہیں کھیل کھیل میں توڑ دیا ہوگا اور انسپیکٹر صاحب پر پر پرنسپل کے آخری جواب کا کیا اثار ہوا وہ بے ہوش ہو گئے اب اسی میں سے ہے تفصیلی سوال اب تفصیلی سوال کا جواب یہ دینا ہے ماشر صاحب کے پڑھانے اور بچوں کا جوابات سن کر انسپیکٹر صاحب نے کیا تاثر لیا اس طرح کی تعلیم سے اچھا تاثر نہیں لیا بلکہ وہ پریشان ہو کر بے ہوش بھی ہو گئے بچوں کو انسپیکشن سے پہلے کون سے مخصوص سوالات اور ان کے جوابات یاد کر آئے گئے تھے تو اس کے جواب یہ ہے کہ قومی جھنڈے کے بارے میں ہمیں کس نے پیدا کیا اور انسانی جسمی کی ہٹیوں کے تعلق سے بتائے گیا تھا اب یہاں دیکھیں کہ گرامر کے اسطاد کی جمع سادزہ لکھا گیا ہے اسی طرح دردہ جیل الفاظ کے مناسب جمع کو چن کر صحیح کا نشان لگا ہے اس میں صحیح پر نشان لگا دیا گیا ہے شریف کی جمع شروعہ ہے اور وکیل کی جمع وقلا ہے سلطان کی جمع سلاتین ہے معقول کا اپوزٹ لکھنا ہے دردہ جیل الفاظ کے صحیح متضاد پر نشان لگانا ہے معقول اور گرم گرمی کا گرم کا سرد ہونا ہے نہ کہ سردی سرد پر نشان لگانی ہے نہ کہ سردی پر اب آگے بھی کچھ اور سوال بچا ہوا ہے اس کو دیکھیں اب آگے دیکھیں توڑنا کا اپوزٹ ہے جوڑنا مبارک کا نہ مبارک اور دردہ جیل الفاظ کے صحیح معنوں پر صحیح کا نشان لگانا ہے تو اس میں استقبال کے معنی ہے بلان اور حیرانی کا گھبرہت تعرف کا جان پہچان معقول کا نہ مناسب ہے معقول کا معنی مناسب اور اس طریقے سے پانچوا میں ہے بے یا نہ لگا کر سابقہ لگانے کے نیچے دیئے گئے الفاظ کے متضاد لکھنا ہے غرز کا بے غرز غرز کا بے غرز ہے مناسب کا نامناسب ہے بینہ کا نابینہ ہے سمجھ کا نام سمجھ ہے عدب کا بے عدب ہے جان کا بے جان ہے اور اسی طریقے سے ان الفاظ کے متابعات دل ایک لفظ لکھنا ہے پڑھانے والا کو ستار